آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی قیادت کے اختلافات شیر افضل مروت ساتھیوں پر برہم انہوں نے کہا کہ آج بھی میری ملاقات نہیں کرائی میرا بانی پیچائی سے ملنا ضروری تھا عمر ایوب اور شبلی فراز نے بانی پیچائی سے نہیں ملنے دیا شبلی فراز کے مطابق شیر افضل مروت کا نام دیا گیا جو نون لی کو قبول نہیں مجھے عہدوں کی کوئی لالش نہیں بیچائی کو میں نے اس وقت اٹھایا جب یہ مردہ گھوڑا بن گئی تھی بانی پیچائی کے لیے کبھی مشکلات پیدا نہیں کروں گا بانی پیچائی کو آگھا کیا تھا کہ آٹھ فروری سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے تو تکویری بے تکویری قبول نہیں ہے پارٹی کی اوفیشل میڈیا ٹی میرے خلاف ہے عمر ایوب اور شبلی فراز نے بانی پیچائی سے نہیں ملنے دیا بانی پیچائی کو ہر معاملے پر گمراہ کیا گیا کہا کہ کل بانی پیچائی سے ملاقات کے لیے آیا تھا نہیں ملنے دیا گیا یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے اختلافات شیر افضل مروت ساتھ کے اوپر برہم ہیں آج بھی میری ملاقات نہیں کرائی گئی شیر افضل مروت نے کہا کہ میرا بانی پیچائی سے ملنا ضروری تھا اور سپرڈینرنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیہ دمک ملنا چاہتے ہیں تو جو چی افراد کی مٹیں گے اس کے بعد آپ کی ملاقات کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں آج میں گیا آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ پندرہ منٹ واضح آپ کی ملاقات ہیں یوں پندرہ پندرہ منٹ کر کے سپرڈینرنٹ جیل نے آج میری پیر ملاقات نہیں کرائی اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرڈینرنٹ جیل کو بھی کوئی زیر کلایا گیا ہے کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تا اور جیل سپرڈینرنٹ کے تاؤن سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دیئے آج میں دو تین علانات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہم ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے اچھا اور اس میں کوٹ کیا گیا فاجعاصف صاحب کو اور سپیکر صاحب کو اپاد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہیں پھر اب میں آج دو دن قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہیں تو میں خان کے لئے قطعا پرابلم پیدا نہیں کروں گا تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضہ ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں اب یہاں پہ دو تین چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا خیبر پخت انخواہ سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پاٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر ایک امدوار کو لے کے اس کے علکے میں میں گیا پاٹی کیلئے سب خدمات جو خان نے مجھے تفیز کی میں نے انجام دی اور جس کے بعد آٹھ فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگیٹ میں بنا اور میرے پیچھے سوشل میڈیا ترہ ترہ کی الزامات اور آخیر میں یہ انہوں نے لیک پولنگ شروع کی خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ یہ کر رہے ہیں آج دو تین علانات میں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے اگر میرے خدمات کا صلح یہ ہے کہ پارٹی کی افیشل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے آپ پارٹی کے جو مناسب پہ براجوان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اُس دن بیریسٹر گوھر صاحب کے ذریعے یہ مواصلہ فائنل کرایا تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کرا تھے میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا جبکہ یہ عمر عیوز صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور مجھے اس کا علم تھا تین دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا اور کام کیا میرے بھائی